موسیقی 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 اور رات دن یہی دیاریاں پکڑ رہا ہے میں کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان سے یہ کو دھاگ جائے تو میں اسٹیبلشمنٹ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے اس کو بھکھانے کے لیے یہی پاکستان لانا تھا تو پھر ہماری معصوم پاکستانی قوم کا عرب اور روپے کا آپ نے کیوں نقصہ نہیں کروا ہے اور پھر اس کے لاوہ اس سے وکٹری کی سپیچ کیوں کروائی گئی لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ اور اندروں ملک بیٹھے غدار غلط فہمی میں تھے کہ اس چور نواز شیر کو ہماری پاکستانی قوم پھر سر پر بٹھا رہے گی لیکن ان کو یہ نہیں بتا تھا کہ ہماری پاکستانی قوم اپنے ہاتھوں میں جھوٹے لے کر کھڑی ہے اور آپ یہ بچتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا آپ بچتا رہے کیا ہوگا جب چڑی ہے جو دیکھیں اگر انسان کی کس طور میں لنپیں ہی لکھی ہوئے ہیں تو وہ خود خود لندن سے چل کر پاکستان آ جاتا ہے اور جو اس کا وزیراعظم بننے کا خواب ہے جو کہ ملیا میں ٹھو چکا ہے علامہ اکوال نے ان چورن کے حوالے سے بڑا خوبصورت شیر لکھا تھا کہ فقیر کی بھوک صرف اس کی جان لے سکتی ہے لیکن حکمران کی بھوک ملک و ملت کو زندہ دفن کر دیتی ہے نا جانے حضرت علامہ اکوال کو یہ کیسے علم تھا کہ ہمارے پاکستان میں اس قدر غلیز غدہ لوگ بھی پیدا ہو سکتے ہیں تو شریف خاندان کیلئے یہ ڈھوم برنے کا مقام ہے میں سرور مارتا ہوں حضرت علامہ اکوال کو جس کی اتنی دور اندیشی کی یہ سوچتے ہیں میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں آپ نے بیل کول الیٹ رہنا ہے یہ یاد رکھنا یہ شریف خاندان رات کے اندہے میں پاکستان سے فراد ہونے کی پوری کوشش کرے گا لیکن آپ نے ان کو بھاگنے نہیں دینا اور یہی ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ جو شخص آپ کے خاندان آپ کے ملک آپ کے بچوں اور آپ کی میشت کو تباہ برباد کرے اسے کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا تو یہ آپ لوگوں کی اولین ڈیوٹی ہے کہ آپ نے اپنے آنکھیں کھول کر رکھ لیے ہمارے پاکستان میں کرپشن اس قدر ڈیپ سیٹڈ ہے میرے عزیزوں اس کو ختم کرنے کا بہت ایک ہی طریقہ ہے جس طرح سعودی عرب میں اس کے جرم کے مطابق اس کو سزا دلاتی اور وہاں ہر چوری کرنے والے کے ہاتھ کھاڑ دیے جاتے ہیں آپ دیکھئے سعودی عرب میں کوئی چوری نہیں ہوتی تمام دکانیں کھولی رہتی ہیں لوگ نمازیں بڑھنے کے لیے جاتے ہیں لیکن مجال ہے کہ کسی کی احمد ہوگر مہاں سے کوئی ایک ٹکے کی بھی چوری کر سکے ایک میں فوٹو اس کے ساتھ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اگر ایسا نظام پاکستان میں لے جائے اس کرپٹ نظام کو ختم کر کے تو انشاءاللہ پاکستان میں آئندہ کوئی جرد ہی نہیں کرے گا چوری کرنے کی یا کرپشن کرنے کی ملک سے تاریخ کی سزا موت ہونی چاہیے یہی ان چوروں کا علاقہ ہے میرے زیادہ یہ کمیشنر لیاقتلی چٹھا سا ہے اس سے پہلے تو اسی نوملی کی آنکھ کا یہ تارہ تھا ایک فوٹو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جو کہ اس شباز شیر کے بیٹے کے ساتھ بڑی خوشیہ مناطبہ آپ کو نظر آ لگا لیکن چونکہ اب اس نے ان کو ننگا کرتا ہے ہماری پاکستانی قوم کے سامنے کھڑا کر دیا ہے اور یہ سب اس کے دشریعے بنائے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تمہارے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں اتنا جرتمندانہ بیان دینا کو خالجی کا بڑا دیں وہ تو خود کو شکر نہیں لگا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں یہ ڈالا کہ کیوں حرام کی موت مر رہے ہیں ان چوروں کو ننگا کرو تاکہ ہمارے پاکستان کا مستقبل سمل سکے اور ہماری معیشت جنمی تباہ و بباد کرتے رکھیا اس کو دوبارہ بحال کیا جا سکے تو میرے پاکستانیوں آپ نے اس فوٹو کو حضر بڑے غور سے دیکھنا ہے یہ حمزہ شریف صاحب دیکھنا کس قدر یہ خوشباش دونوں کھڑے ہیں اور اب یہ ڈراما بازی ہماری پاکستانی قوم کو پھر بیو کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ اب وہ ناممکن ہو چکا ہے میرے پاکستانی بیانوں اور بھائیوں آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستانویں معاشی حالات اس قدر گھمبیر بڑھ چکے ہیں اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ اگر دنیا ہمارے پاکستانوں کے لئے ویزے کھول دے تو آپ کو انیس سو سنتالیس چودہ اگست انیس سو سنتالی کا سما ضرور نظر پھائے گا اور میرے اندازے کے مطابق کوئی ایسا شخص پاکستان میں سوٹ نہیں ہے ان چوروں سے دنگ آکھا جو ملک چھوڑنے کے لئے ہر بکتیار بیٹھا اور اتنا بڑا انقلاب آئے گیا میرے پاکستانیوں تو پھر صرف سوائے چوروں ڈکھوں لٹیروں کہ سوا پاکستان میں کوئی رہنا پسند ہی نہیں کرے گا اور انشاءاللہ آپ نے ایسا نہیں ہونے دا آپ نے خود نکلنے کی وجہ ان چوروں ڈکھوں لٹیروں کو اس ملک سے بھگانا ہے اور یہ سب کچھ آپ کے اس وقت تھاگ میں ہے کیوں؟ کہ آپ کا لیڈر عمران خان ان کے لئے موت کی علامت بنا ہوا ہے اور اگر آپ اسی طرح عمران خان کے ساتھ ٹھٹے رہے تو میرے زیزو بہت جد ان چوروں کا ہمارے پاکستان سے خاتمہ ہو جائے گا بس آپ نے حق اور سچ کے لئے کھڑے رہنا ہے صرف چند دن کے لئے آپ نے مزید سب اقتنا ہوگا یہی مولانا ڈیزد اور ہمارے چیف آفارمی آسل منیر صاحب خود ہی اس بات کا انکشاف کریں گے کہ فاکے ہی انہوں نے دھاند لکھا گے اس چور خاندان کو وزیر عزت بنانے کی کوشش کی تھی میرے پاکستانیوں مجھے ایسا بگتا ہے کہ یہ آپ پاکستانی قوم سے معافی ضرورت مانگیں گے تو میری آپ سے ہاتھ بانگ کر یہی اتجاہ ہے کہ اگر یہ ایسا کریں تو آپ نے ان کو معاف کر دینا ہے اور یہی ہمارا اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے اور کندینا پنجابی سعود اندہ پلی اکشان نکارا جوے تو انہوں پلی اکشان نکارا جوے آپ نے ان کو ضرورت مانگ کر دینا ہے اور اس بات کا بھی انکشاف ہونے جا رہا ہے کہ نو مئی کہ یہ جو ڈراما رچایا گیا ہے اسے میں مولانا ڈیزد اور ہماری چیف آفارمی آسل منیر صاحب خوب ملپس تھے اور یہ ہی نہیں کی وجہ سے ہوا ہے لیکن یہ ہماری پاکستانی قوم کو انڈر ایسٹیوٹ کر رہے تھے ان کو یہ علم نہیں تھا کہ عمران خان وہ لیڈر ہے جو حق کو سچ کی جنگ کے لیے اپنی جان تھک داؤ پر لگا سکتا ہے اسے موت کا تو خوف ہی نہیں ہے میرے پاکستانی یہ وہ کھلے عام کہتا ہے کہ موت کا دین اٹھن ہے اسے کوئی دنیا کی طاقت بدل نہیں سکتی اور سب سے بڑی بجا یہی ہے میرے جیزوں میں رحمت رہاں اب یہ جور خاندامی اگردار سا باری باری اڈیالا جیل میں وزٹ کرنے کے لیے جہاں رہے ہیں دیکھنے عمران خان اپنے حق اور سک پر لگا ڈٹھا ہوا ہے ان کو کوئی معاف نہیں کر رہا صرف ایک ہی راستہ ان نے چھوڑا اس اس کرفٹ رولے کے لیے کہ آپ لوٹ ہوا پیسہ واپس کر دیں اور قوم سے معافی معاف دیں میری آپ سے پرسل کوئی گرج نہیں ہے معاف کر دوں اس کرپ ٹولے میں کوئی ایسا شخص ہے کوئی ایسا خاندان ہے جس نے توشہ خانہ سے چوری نہیں کروئے اور توشہ خانہ کا مال کھانے والا کے بچے کی شکلیں کس طرح کی ہوں گی یہ ایک میں فوٹو آپ کو دکھانے جا رہا اس پر آپ نے ضرور فور فرمک ہے تو میرے پاکستانی بہروں اور بھائیوں زید کو چھوڑ دینا ہے آپ نے اگر آپ کے قوم پڑھیں تو آپ نے ان کو ضرور معاف کر دینا ہے میں جانتا ہوں کہ آپ کے اندر بہت غم غصہ ہے لیکن غصے کو ہمیشہ دھوڑ دینا چاہے غصے کو ہمارا اسلام اجارت نہیں دیتا معاف کر دیجئے ان چونوں کو اور یہ ہی ان کے موہ پر ایک بہت بڑا تماشہ ہوگا لیکن یہ بغیرک لوگ ہیں میرے پاکستانی بہنوں اور بھائی ان پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا لیکن آپ نے پوری کوشش کرنی ہے تو میرے عزیزو میرے عزیز حمد اس کے ساتھ میں آپ کی دون صاحب سے جا چاہوں گا ایم نانہا زندہ پاکستان پائی دارا تھے ہی کہ تھے ہی